اور اس کے بعد جو ہے وہ گجر خان پہنچے گا اور یہ جو لانگ محقیقی ازادی مارچ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم راولپنڈی میں جو اصل بڑا اجتماع ہے جس میں پورے پاکستان سے کافلے آنے ہیں لاکھوں لوگ انشاءاللہ راولپنڈی کا رخ کریں گے اس کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگلے بہتر گھنٹوں میں آ سکتی ہے اور انشاءاللہ یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا سیاستی اجتماع نہیں ہوا ہوگا جو آج بنیادی مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا اور ذلف بخاری صاحب بھی ساتھ ہیں ٹوٹشیری مزاری ساتھ ہیں وہ رات کو ایک جیو ٹیلویئن میں شازیب خانزادہ کی پروگرام میں ایک کریکٹر عمر ظہور کو لایا گیا اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر یہ تو ویسے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے تو تسلیح ہی کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آسد زرداری جو ہیں ان کے ہنگ کیسز دیکھتے ہیں جو ایک ایک کیس جو ہے وہ بیس بیس ارب روپے کا چوبیس چوبیس ارب روپے کا ہے وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی الیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیج دی اور اس طرح سے عمران خان نے ساڑھے تین کروڑ روپے یا چار کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کمایا لیکن میں سانتا ہوں کہ یہ اگر اوپجیکشن ہو تو بالکل درست ہے کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانی ایم پر کھڑے ہوتے ہیں اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دے سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یقینا یہ سوالات ہونے چاہیے اور یہ جو آپ کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا امرجنس نہیں ہوئی عمران خان عبرے نہیں پاکستان کی سیاست میں تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارے ہاتھ یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا یہ ایک نیرٹیف بن گیا تھا پاکستان کے اندر تو لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یہ عمران خان میں آکے یہ سوال اٹھایا ہے اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسرد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہوں طریقہ انصاف کا کوئی بھی اور ریڈر ہو ہمیں کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب سو فیصد جو ہے وہ دینا چاہیے اب آئیے مدے کی طرف اس مسئلے کی طرف جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے وہ سوال یہ ہے جب عمران خان دو ہزار اٹھارہ میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے وہاں کے جو حکومت ہے اور باتشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ تو انہوں نے ایک گھڑی توفے میں دی اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کے کیا معاملات ہیں کیسے ہیں یہی سارا تنازہ ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو توفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی وزیر آزم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو اس وہ حکومت ہے in this case specifically میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے باتشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے وزیر آزم وصول نہیں کرتا جو chief of protocol ہوتا ہے foreign office کا وہ وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے chief of protocol سے یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو protocol آپس میں تیاں ہیں ملکوں کے اس کے مطابق سو جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو foreign office کے chief of protocol ہیں انہوں نے اس کو receive کیا سعودی حکومت سے اس کے بعد جو chief of protocol ہے وہ rules کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ department کے جو کہ cabinet devian کے تحت کام کرتا ہے وزیر آزم کا اس سارے معاملے سے وزیر آزم office کا یا وزیر آزم کا کوئی تعلق نہیں ہے chief of protocol نے توفے receive کیے وہ پاکستان لے کیا ہے انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ cabinet devian کے جو توشہ خانہ کا department ہے اس کے حوالے کر دیئے اب cabinet devian اس کی receipt جاری کرتی ہے وہ receipt جو ہے وہ واپس جو متعلقہ department ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد cabinet devian کے تحت rules کے مطابق ان توفوں کی evaluation کی جاتی ہے کہ اس توفے کی کیا قیمت ہے اس کے لئے ایک board بنتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک detailed طریقہ کارتا ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے تیہ ہوگی سوکہ cabinet devian کے تحت ہے وہ اس کی evaluation کرتے ہیں اور evaluation کرنے کے بعد جو متعلقہ اس case میں for example وزیراعظم کو توفہ ملا تھا تو وہ وزیراعظم office کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو توفہ ملا تھا اس کی ہم نے evaluation کی ہے اس کی یہ قیمت ہے اب جب 2018 میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنوالی دی اس وقت یہ تھا کہ آپ جو rules تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے توفہ ملا ہے تو میں بیس فیصد اس توفے کی قیمت جو evaluation میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ توفہ اپنے پاس retain کر سکتا یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا یہ پہلے بنا ہوا تھا ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو بیس فیصد سے بڑھا کے پچاس فیصد پہ لے گئے ہم نے کہا رہی بیس فیصد بہت تھوڑا ہے پچاس فیصد جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائی آزم نے اور ہمارے سرکاری officers نے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے جو توفے باہر سے ملے ہیں وہ بیس فیصد قیمت دے کے اپنے پاس retain کیے ہیں اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے پچاس فیصد جو ہے وہ کر دیا ہے اگر اس کو آپ نے ہنڈر پرسنٹ کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے قانون میں تبدیلی چاہیے وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اچھا یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو گھڑی ہے اس کی ایویلیویشن جو کی کیابنٹ ڈویین نے انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا دس کروڑ روپے کے قریب لگ بگ دس کروڑ سمتنگ کچھ تھا یا نو کروڑ ستاسی لاکھ یا سمتنگ بٹ دس کروڑ کے قریب اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتا ہوں اس کے دس کروڑ کی پرائس جو ہے وہ اس کی اس گھڑی کی اور اس سیٹ کی جو ہے وہ ایویلیویٹر نے مقرر کی اور رولز کے مطابق بیس فیصد اس کا ادا کر کے یہ جو آہ توفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں چلا گیا اس کے بعد یہ جو توفہ تھا اس کو مارکٹ میں خان صاحب نے بیج دیا جو یہ بکا یہ بکا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا پاکستانی مارکٹ میں یہ بکا اور اس کے مطابق اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی ادا کیا گیا یہ خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں ان میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کیا گیا اور الیکشن کمیشن میں بھی اس کو ڈیکلیئر کیا گیا یہ ہے اس کہانی کی ساری روادات اب رات کو جو انہوں نے جیو والوں نے شازے بھانزادہ کی پروگرام میں جس طریقے سے عمر ظہور نام کے ایک آدمی کو پیش کیا اور اسے کہا کہ یہ اس گھڑی کا بائر ہے عمر ظہور نام کے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی نہ ہی یہ گھڑی کبھی جو ہے وہ فرہ گجر جو ہیں ان کے جو ہے وہ حوالے کی گئی بیچنے کے لیے اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے اور اب جو احسن سلیم گجر ہیں جو خامند ہیں ان کے فرہ بی بی کے انہوں نے رات کو یہ واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ وہ اس شخص سے کبھی نہیں ملی عمر ظہور سے